قرآن مجید میں اہل ایمان سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرو یہ اللہ کا حکم ہے اور رب العالمین نے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ ذکر کسرت کے ساتھ کرو ذکر کیا چیز ہے ذکر اپنے پیدا کرنے والے رب اللہ کی یاد دہانی کا نام ذکر ہے اللہ کو یاد رکھو اس اللہ کے یاد رکھنے کی کئی کیفیات ہیں دل سے یاد رکھنا جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوت فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَقْفُرُونِ کہ لوگوں میری یاد کو اختیار کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں اور تم اپنی عام مجلسوں میں میری یاد کو اختیار کرتے ہو اور میں اپنی خاص مجلسوں میں تمہارا تذکرہ کرتا ہوں اور یہ ذکر جو ہے یہ انسان کے وجود اور دل کو اتمنان بخشتا ہے سکون عطا کرتا ہے ذکر کے اندر وجود اور دل کا وہ سکون ہے جو دنیا یا کائنات کی کسی چیز میں اللہ نے نہیں رکھا اور پھر اس ذکر کے اللہ رب العزت نے اوقاتکار بھی مقرر فرمائے کہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کو ذکر فرمایا کہیں نماز کی ادائیگی کو ذکر فرمایا کہیں اللہ رب العزت نے باقی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا متعلیہ کرتے ہیں کوئی دنیا کا کوئی ایسا پہلو ہمیں نظر نہیں آتا جس میں اللہ کی یاد نہ ہو تو اس میں ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے جس قدر ہم پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے آپ کی سیرت کا متعلیہ کریں گے آپ سسلم کے طرز عمل کو اختیار کریں گے جس بات کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم اگر میری محبت چاہتے ہو تو فتح بی اونی یوب امکم اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آ جاؤ اتباع میں آ جاؤ تو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جب ہم جاتے ہیں تو سب سے زیادہ اور قیمتی چیز جو ہمیں وہاں نظر آتی ہے وہ اللہ کی یاد ہے اور اس کے حوالے سے مثال دینے کی ضرورت نہیں آپ کے سونے کا معاملہ ہو جاگنے کا معاملہ ہو کھانے کا معاملہ ہو پینے کا معاملہ ہو لینے دینے کا معاملہ ہو حتیٰ کہ میل ملاقات کا معاملہ ہو ہر پہلو میں اللہ کی یاد مزمر ہے اور پنہا ہے اس لئے میرے بھائیو یہ چیز سب سے زیادہ جس چیز کا اللہ پاک نے حکم دیا کہ میری یاد میں میرا بندہ وقت گزارے تو اس کے لئے سب سے آسان ترین پہلو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنے میں ذکر بھی آ جاتا ہے اور اتباہ بھی آ جاتی ہے اور ان اچھا ذکر اصل میں یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے ذکر اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے اور اس پہلو میں تین چیزیں نمائع نظر آتی ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ایک تو ذکر ہے بندے کو پتا ہے کہ میں اپنے دل میں کس کو یاد کر رہا ہوں اور اللہ کو پتا ہے یہ ریاکاری سے یہ بندہ عمل اختیار کرتا ہے تو ریاکاری کا اس کے اندر جو شہبہ ہے وہ بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے دوسرا راز اللہ تعالیٰ نے روزے میں رکھا ہے روزے رکھنے والے کو پتا ہے کہ میرا روزہ ہے یا اس کے پیدا کرنے والے اللہ کو پتا ہے تیسرا راز اللہ پاک نے وضو میں رکھا ہے کہ جو آدمی با وضو رہتا ہے اپنے وضو کو ٹوپنے کے ساتھ وضو اختیار کر لیتا ہے تو یہ تین عمل ایسی ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہیں اور کسی کا کوئی رازدان ہو تو وہ اس کی بڑی قیمت اور قدر ہوتی ہے قدر و قیمت سے اس کو دیکھا جاتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اور اس بندے کا کتنا ہی عظیم مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ کے درمیان اپنا راز شیئر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مرد و خواتین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ اللہ تعالی! البعد he